پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود بگ برڈ کے پولٹری فارم سے لائی گئی صحت مند مرگیوں کو سب سے پہلے ہولڈنگ ایریہ میں رکھا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے پنکھوں اور پانی کی پھوار سے مرگیوں کا سٹریس لیول کم کیا جاتا ہے مرگیوں کی ٹریز کو ٹرک سے انلوڈ کر کے کنویئر بیلٹ پر رکھا جاتا ہے جہاں ویٹنری ایکسپرٹ ویجولی مرگیوں کی صحت کا معاینہ کرتا ہے صحت مند مرگیوں کو ٹریز سے نکال کر کنویئر بیلٹ میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے جہاں سے یہ مرگیاں سلوٹرنگ سیکشن میں شفٹ ہوتی ہیں یہاں مرگیوں کو پرسکون رکھنے کے لیے خاص قسم کی نیلی روشنی استعمال کی جاتی ہے سلوٹرنگ سیکشن میں اسلامی تعلیمات کے این مطابق ٹرین ورکرز باوضو اور قبلہ رخ ہو کر تکبیر پڑتے ہوئے مرگیوں کو ہاتھ سے زباہ کرتے ہیں زباہ مرگیاں کنویئر بیلٹ کی مدد سے ڈی فیدرنگ سیکشن میں جاتی ہیں جہاں کنویئر بیلٹ پر مرگیاں دو ہوت ٹپ سے گزرتی ہیں تاکہ ان پر لگا خون اور گرد صاف ہو جائے اور فیدرز نرم ہو جائے اسی مرحلے میں کنویئر بیلٹ پلاکنگ مشین سے گزرتی ہے جہاں مرگیوں کی جلد پر لگے تمام پروں کو الگ کر دیا جاتا ہے اسی کنویئر بیلٹ پر لگے کٹر کی مدد سے مرگیوں کے سر اور پیر بھی الگ ہو جاتی ہیں اگلے مرحلے میں آٹوماتک مشین پر دھولائی کے بعد پیٹ چاک کر کے انٹرنل آرگنز نکالے جاتی ہیں مرگی کے گوشت کو مشین میں پانی سے صاف کر کے ائر چلنگ ٹنل سے گزار کر سرد ترین ہواوں کے انوائیمنٹ میں نوے منٹ تک رکھا جاتا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا فری اور دیر تک ترو تازہ رہیں ڈی بوننگ سیکشن میں وزن کی بنیاد پر مرگیوں کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ٹرینڈ سٹاف متعدد لائنز میں مرگی کے گوشت کو ڈیفرنٹ کٹنگ اور پورشنز میں کٹ کر پرائیمری پاکنگ سیکشن میں بھیج دیتا ہے کچھے گوشت کو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پلاسٹک بیگز میں فل کر کے سیلنگ کے بعد میٹل ڈیٹیکشن سے گزارا جاتا ہے اور انڈسٹریل فریزرز میں بھیجوا دیا جاتا ہے گوشت کو فردر پروسس کے لیے سب سے پہلے مارینیشن سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں ٹامبلر مشین میں گوشت اور مسالوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کیا جاتا ہے اور پھر پروسیسنگ یونٹ میں بھیج دیا جاتا ہے مرگی کے صاف سترے بونلیس گوشت کو گرائنڈنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے جہاں یورپین مشین کی مدد سے گوشت کا کیمہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس پر تازہ ہری مرچوں کو چاپ کر کے اور دیگر مسالوں کو ڈال کر کیمے کے ساتھ ہوموجنائزڈ مکسچر بنایا جاتا ہے لذیذ سیخ کباب اور گولا کباب بنانے کیلئے بگ برڈ کے گرل سیکشن میں ریسپی کے مطابق تیار کیمے کو سیخوں پر چڑھا کر گرل کیا جاتا ہے اور ریڈی ٹو ایٹ کبابز کو انڈسٹریل فریزر سے گزار کر ٹاکنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے پروسیسنگ یونٹ میں دو بڑی یورپین مشینز میں نگٹس، برگر پاٹیز اور چکن ونگز جیسی متعدد پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں بیق وقت مارینیڈڈ چکن اور تیار کیمے سے دونوں لائنز میں مشین پر پولٹری پروڈکس تیار کی جاتی ہیں جنہیں بلترتیب لیکوڈ اور پاودر کوٹنگز کے مراحل سے گزار کر انڈسٹریل فرائر کی مدد سے چند سیکنڈز میں پار فرائے کیا جاتا ہے جس کے بعد انڈسٹریل کوکر سے گزار کر میٹ کو اندر تک پکایا جاتا ہے تیار پروڈکٹس، آٹومیٹیکلی کوکر سے فریزر میں شفٹ ہوتی ہیں جہاں سے انہیں پاکنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے پاکنگ سیکشن میں پروڈکٹ کو ویٹ اور نمبرز کے حساب سے پلاسٹک بیگز میں ڈال کر سیل کیا جاتا ہے اور پھر میٹل دیٹیکشن سے گزار کر باکسز میں پاک کیا جاتا ہے کارٹنز میں پیک کرنے کے بعد ان پولٹری پروڈکٹس کو انٹرنیشنل فوڈ چین سمیت پورے پاکستان میں سپلائے کیا جاتا ہے اور دنیا کی دیگر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے With the proud tag of Made in Pakistan موسیقی